ویڈیو میں ہم انڈیپنیٹ پرونان کے بارے میں تفصیل سے سکھیں گے انڈیپنیٹ پرونان کیا ہے اس کی کیا استعمال ہے کتنے قسم ہے سنگلر ہے یا پلورل ہے کہاں پہ ہم لوگ اس کو سنگلر استعمال کریں گے اور کہاں پہ ہم اس کو پلورل استعمال کریں گے انڈیپنیٹ پرونان پار پرسند کیا ہے انڈیپنیٹ پرونان پار تنگس کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے تو میرے ساتھ رہیے تفصیل سے سکھاؤں گا انشاءاللہ تو آپ کو مزا جائے گا اچھا اب سب سے پہلے ہم لوگ یہ سکھنے کی کوشش کریں گے کہ انڈیپنیٹ پرونان ہے کیا اگر انڈیپنیٹ پرونان ڈسکرائب دہ تینگس آر پرسنس ان جنرل وے یعنی یہ انڈیپنیٹ پرونان وہ پرونان ہے جو کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کے بارے میں جنرلی ان کو بارے میں غیر یقینی طریقے سے ہم کو بتائے تو ان کو کہتے ہیں انڈیپنیٹ پرونان سپیسپک طریقے سے نہ بتائے مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کہ اگر میں لکھو سام ٹینک ایز میسنگ سام ٹینک ایز میسنگ سام ٹینک کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب سام ٹینک کوئی گاڑی میسنگ ہے کوئی گاڑی میسنگ ہے کوئی اور چیز میسنگ ہے کیونکہ سپیسپکلی ہم نے ان کے بارے میں نہیں جانا کہ کوئی چیز میسنگ ہے لیکن ہمیں پتا نہیں کہ وہ کیا ہے دوسرا اگر میں لکھو سم ون ایز کرائنگ سم ون ایز کرائنگ تو اگر میں وہ کوئی بندہ رو رہا ہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے کچھ بھی ہمیں نہیں پتا لیکن سم ون ایز کرائنگ بس ہمیں جنرلی ہمیں غیر ایکنی طریقے سے یا جنرلی ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بندہ رو رہا ہے ہمیں نہیں پتا کون ہے کہاں سے ہے گھر کہاں پہ ہیں تو اس طرح اگر کوئی بھی پرونان آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ indefinite pronoun ہے اب آج آئے اس کے اگلے سیکشن میں ہم indefinite pronoun کو دو طریقوں میں تقسیم کر لیتے ہیں indefinite pronoun for persons اور indefinite pronoun for things دو طریقے ہیں اگر ہم persons کی بات کریں جہاں بھی persons کے بارے میں indefinite pronoun use ہوگا وہ ہوگا everybody somebody اور nobody anybody everyone یہ آپ کے پاس آئیں گے indefinite pronoun for persons اگر indefinite pronoun for things کی بات کی جائے تو something everything nothing anything یہ آئیں گے آپ کے indefinite pronoun for things کے بارے میں اب آئیں گے کہ یار یہ جو آپ نے بتائے جو نیچے ہم نے لکھے یہ اپنے پاس یہ سمبلر ہے یا پلورل ہے آپ نے جب بھی کسی سینٹنس میں یہ آپ نے دیکھ لیا یا everything دیکھا something دیکھا nobody anybody something anything nothing یہ جب بھی کسی سینٹنس میں as a pronoun استعمال ہو جائے یاد رکھیں as a pronoun استعمال ہو تو آپ نے ان کے ساتھ ہمیشہ کہ ہمیشہ singular verb یا singular helping verb آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ وہ ایک الگ case ہے پھر میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ something anything یہ کسی بھی سینٹنس میں as an adjective بھی استعمال ہوگا وہ پھر ایک الگ case ہے ان دونوں cases میں آپ نے confused نہیں ہونا ہے اچھا اب آ جائے something something anything nobody anybody ان کو ہم as a pronoun کس طرح sentence میں استعمال کریں گے اور یہ اپنے ساتھ singular verb کھیسے لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں لکھوں somebody has or have stolen my watch somebody has or have stolen my watch اب somebody تو ہم نے پہلے میں نے پڑھایا آپ کو میں نے آپ کو سمجھائے کہ somebody جب بھی کسی sentence میں as a pronoun آ جائے کیونکہ اس sentence کو انیلایز کر لیں آپ کو somebody ہی سبجیک سنٹنس ہے تو آپ نے somebody جب کسی sentence میں سبجیک آ جائے یعنی pronoun آ جائے تو آپ نے ان کے ساتھ کیا پرون استعمال ہو آیا تو آپ نے nobody was لکھنا ہے were نہیں لکھنا ہے اگلا sentence اگر میں لکھو something is or are missing آپ نے لکھنا something تو یہاں پہ sentence میں آیا ہے as pronoun آیا why is a pronoun آیا تو آپ something کے ساتھ is is missing are missing نہیں لگانا ہے کیونکہ پھر sentence غلط ہو جائے گا اگلا sentence دیکھیں اگلا sentence میں لکھوں nothing was missing or were missing سہیئے nothing was or missing nothing پھر sentence میں as pronoun آیا ہوا تو آپ نے لکھنا ہے nothing was missing اگلا sentence دیکھ لیں everybody wish or wishes to crack the exam everybody wish or wishes to سمجھ میں ہی بات ٹھیک اگلا ہے everyone should do his her or their work on time everybody should do his her or their work on time اب آپ confused ہو گئے کہ اب میں کیا لکھو کیونکہ everyone تو آپ کے پاس آیا ہوا ہے everyone کے ساتھ میں his بھی لگا سکتا ہو کیونکہ everyone تو singular ہے ہر بھی لگا سکتا ہوں دیر تو نہیں لگا ہوگے کیونکہ دیر تو پلورل پھر آ جائے گا وہ پھر غلط ہو جائے گا اب his اور her میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس طرح کے جب بھی کوئی سنتنس آجائے جہاں پہ آپ کے پاس specific نہیں ہو کہ مرد کی بات ہو رہی یا عورت بات ہو رہی تو آپ نے ہمیشہ مرد کو لے چل نا ہے everyone should do his work on time تو اس سنتنس پر آپ کی ٹھیک ہو جائے گا اگلا ہمارے پاس all should do his her or their work on time اب all کو آپ دیکھنا ہے all چونکہ plural ہے تو all کے ساتھ آپ نے his لگانا ہے her لگانا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا لگانا ہے their work on time سمجھ میں ہی بات اچھا ایک اور چیز ایک اور بہت ہی important چیز جو آپ نے اس میں نہیں ہونا ہے something and some things یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر میں لکھو something یعنی بیچ میں کوئی space نہ نہ تو یہ something یعنی کوئی چیز کوئی چیز مطلب صحیح تو یہ کسی بھی سنٹنس میں آپ نے اکٹے اگر آئے تو یہ is a pronoun ہے اس کے ساتھ آپ نے کبھی بھی s نہیں لگانا ہے یعنی some things نہیں لگانا ہے صحیح اگر میں لکھوں some space پھر think لکھوں تو یہ adjective آئے گا پھلورل آگیا something آیا اگر وہ سنٹنس میں is a pronoun انہوں نے دیا تو آپ وہاں پہ غلطی کروگے جو ورپ لگاؤگے وہ آپ پھلورل لگاؤگے نہیں یہ some things کبھی بھی یہ word بلکل انگلیش grammar میں ہے اگر آپ نے دیکھا کہ some things لگا ہے تھی این جی اس بیچ بیچ میں space نہیں یہ سنٹنس بلکل صحیح ہے کیونکہ something is a pronoun آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ singular word لے گا تو something is missing دوسرا سنٹنس میں لگو some پھر space پھر things is are missing اگر میں is لگو یا r لگو اگر 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 ایس سنٹنس دیا تو آپ اگر things کے ساتھ s لگا ہوا تو وہ plural ہے تو آپ نے r لگانا is نہیں لگانا یہ چیز اپنے دھیان رکھنا ہے یہ چھوٹی سپیس اور ایک s آپ کو اچھا خصا آپ اگزام کو نقصان دے something and some things یہ دونوں الگ الگ چیز صحیح تو